اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آدمی کو نماز پڑھنی ہے اگر پانی نہ ملے تو کیا کرے فَإِلَّمْ تَجِدُ مَا أَن فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو اسی طرح اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے بہت تیز بخار ہے اگر آپ پانی استعمال کریں نہانا ہے آپ کو پانی اگر استعمال کریں تو مرض بڑھ جائے گا تو چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو آدمی تیمم کر لے تیمم کیسے ہیں پاک مٹی کو پر ہاتھ مارے یہ مٹی ہے پاک مٹی کو پر ہاتھ مارے دونوں ایسے اس کے بعد موہ تک لائے دونوں دھول اڑائے اور اس کے بعد اس کو چہرے کو پرشمال دیں اس کے بعد بس ہو گیا تیمم ہو گیا تیمم ہو گیا کیسے پھر بتاتا ہوں میں پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو ایک اس سے پہلے نیت کرنا ہے نیت ضروری ہے اگر نیت نہیں کرنا ہے زبان سے نیت کی ضرورت نہیں بس یہ ہو کہ تیمم کی نیت ہے تیمم کی نیت ایک نیت تیمم تیمم کی نیت کے بعد دوسرے نمبر پہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنا مارے دو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ سنت ہے دھول اڑانا تین اور اس کے بعد اس کو آپ چہرے کے اوپر پھیریے یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں ایک تیمم بناتا ناک میں ڈالتا ہے میں نے کہا ناک میں کیا ڈالتا ہے دھول ڈالتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے کیا ناک میں ڈالتا ہے تو تیمم بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ایک تو نیت تیمم کنوں نیت تیمم ایک پھر اس کے بعد پاک مٹی پر ہاتھ مارنا دو تیسرے نمبر پہ دھولنا تین ہو گیا اس کے بعد چہرے پر پھیر لینا چار اور اس کے بعد یہ ایسے یہ ایسے یہاں تک ہے خالی رسخ تک ہے یہاں تک بھی نہیں ایسے آپ کا تیمم ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک پانی نہ ملے آپ پڑھ کریے یہ تیمم